اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دو سے تین بہت اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک جانب عمران خان کی نو مئی سے جڑے واقعات میں جو سات کیسز میں زمانت خارج ہوئی تھی وہ زمانت ہائی کورٹ نے بحال کر دیئے بریشتر سلمان صفدر نے اس میں دلائل دیئے اور وہ زمانتیں بحال ہوئی ہیں تو نو مئی سے جڑے کیسز میں سات جو کم از کم کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ نے وہ زمانتیں بحال کر دیئے ہیں لیکن میری نظر میں آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر کچھ اور ہے یہ ایسی خبر ہے کہ اگر اس سے پوزیٹیو آؤٹکم نکل آتی ہے تو منصوبہ سازوں کے دو سال کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے سارا ظلم اور جبر رائے گاں جائے گا اور عوام جیت جائے گی ناظرین اکرام ایک پٹیشن ایسی دائر کی گئی ہے بریسٹر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو بائی داوے میرے فیورٹ وکیل ہیں انہوں نے ابھی پولیٹیکل ایفیلییشن شو نہیں کی تھی وہ نیوٹرل ہیں اور اس وقت نیوٹریالیٹی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ حق جس طرف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہر نیوٹرل بندہ اس ٹائم حق کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے ایک زبردست پٹیشن ڈالی ہے لیکن اس سے پہلے ایک میٹنگ میں انہوں نے کیا باتیں کی یہ شارٹ کٹ سا ایک کلپ ہے میں آپ کے سناتا ہوں جس کے بعد آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی اہم پٹیشن ہے اس کے کتنے دور رہس نتائج ہوں گے اور یہ ایک پٹیشن ہر قسم کے پلان سی کی ضرورت بھی ختم کر دے گی اور پی ٹی آئی چھا جائے گی یہ ذرا سنیں وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے پی ٹی آئی کا امیدوار ہے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منتخب ہو کر بھی پی ٹی آئی ہی کا امیدوار لے گا اس کی حیثیت آزاد نہیں ہوگی اس کے لیے ہم عدالت پہ بھی جائیں گے عدالت سے ہی ہم فیصلہ بھی لیں گے الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم آزاد ہیں بالکل غلط ہے میں نے اپنے رامینیشن پیپر پہ لکھا ہے میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں میں نے اپنا ٹکٹ جو پی ٹی آئی نے جاری کیا وہ آروں کے پاس جمع کرایا ہے اس طرح کوئی مجھے آزاد کہہ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب امیدواروں کو آپ سب کے سامنے پیش ہو کر قرآن پاک پہ حلف لینا چاہئے کہ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے وفادار نہیں ہیں انشاءاللہ ہم کسی لالچ میں کسی خوف میں نہیں آئیں گے منتخب ہونے کے بعد ایوان میں ہم پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوں اور اس بات کو دکھانے کے لیے اس بات کا ایادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود حلف لیتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے ہی حلف لیں اور ہر امیدوار سے ہی حلف لیں میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے خدا تعالیٰ کو حضر ناظر جان کے یہ اہد کرتا ہوں کہ منتخب ہونے کی صورت میں میں ہر حال میں پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا جی آپ نے سن لیا انہوں نے کہا کہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جس نے پارٹی کا ٹکٹ جمع کرایا ہے جو پارٹی کا امیدوار ہے اپنے نومینیشن پیپرز میں لکھا ہے کہ میں فلان جماعت کا ہوں وہ آزاد تصور نہیں ہوگا اب اس سلسلے میں آپ کو وہ خبر بتاتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ نے جیسے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے تو وہ عدالت چلے گئے ہیں انہوں نے عدالت میں یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ مجھے آزاد امیدوار مت کہا جائے کیونکہ تحریک انصاف کا حصہ ہوں میں میں نے اپنے نومینیشن پیپرز میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا نمائندہ لکھا ہے پی ٹی آئی کا امیدوار اپنے آپ کو لکھا ہے اس پیٹیشن کا اگر تو پوزیٹیف فیصلہ آ جاتا ہے تو جتنے امیدوار ہیں جنہیں ابھی مختلف مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں وہ الیکشن کے بعد ایک جماعت کے انڈر پی ٹی آئی کے انڈر ایک جماعت کی چھتری کے انڈر اپنی حکومت بنا سکیں گے یعنی کسی چھوٹی جماعت سے الہاق کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی لوٹا بننے کے بھی تمام رستے بند ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کسی ایک پارٹی کے امیدوار ہیں تو آپ لوٹا نہیں بان سکتے آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کا آئین اور پھر سپریم کورٹ کا دوہزار بائیس کا فیصلہ آڑے آ جائے گا اس لیے لوٹا بننا بھی ناممکن ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ دیتی ہے کیا کوئی آزاد بینچ بنتا ہے یہ کمپرومائز بینچ بنتا ہے کیونکہ مختلف ججز میں بھی فرق ہے ہر کورٹ میں ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو کچھ آزاد ججز ہیں کچھ کمپرومائز ججز ہیں اب جیسے قاضی کا گروپ ہے یہ پورا کمپرومائز گروپ ہے لیکن ان کے مخالف جو گروپ کھڑا ہے وہ سب آزاد ججز ہیں ایک ایک آزاد جج ہے اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی یہی مسئلہ ہے آمیر فاروق اگر کمپرومائز جج ہیں تو ان کے نیچے موسن اختر کیانی ہیں میاں گل حسن اور انگزیب ہیں یہ بڑے زبردست ججز ہیں اور انہوں نے بڑے زبردست فیصلے دیئے ہیں آزادانہ فیصلے دیئے ہیں یہ آزاد ججز ہیں اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کمپرومائز ججز بھی ہیں آزاد ججز بھی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس نے کس طرح سے اپنا کنڈکٹ شو کر کے بتایا کہ وہ ایک آزاد انسان ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے آگے جھکیں گے نہیں کسی فیرون سے نہیں ڈریں گے تو فرق ہے آپ نے نا امید نہیں ہونا یہ وہ پٹیشن ہے اگر اس کا آٹھ فروری سے پہلے پہلے فیصلہ آ گیا تو یہ جو منڈیاں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے یہ اتنی زبردست پٹیشن ہے اور سلمان اکرم راجہ پر مجھے اعتماد ہے کہ کم از کم وہ دلائل میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے ایک زبردست وکیل ہیں حاضر دماغ ہیں آئین پہ قانون پہ کیس لوہ پہ ان کی زبردست گریپ ہے وہ یہ مقدمہ زبردست لڑیں گے اور یہاں تو وہ مقدمہ بھی اپنا لڑ رہے ہیں کسی دوسرے تیسرے فریق کا نہیں لڑ رہے اب آپ ناظرین اکرام دیکھیں تحریک انصاف کا پیغام اگر باہر جلسے ریلیاں کرنے پر پبندی لگا دی گئی ہے تو کیسے پہنچایا جا رہا ہے ایک پختون خاک شخص کی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ گاڑی کے اندر کھڑے ہو کے اپنا پیغام دے رہا ہے اور یہ کبائلی شخص ہے اور اپنے دل کی بات وہ بس کے اندر آکے کرتا ہے اسی طرح ٹرینوں میں بسوں میں ہر جگہ پہ بازاروں میں دکانوں میں رکشوں میں ٹیکسیوں میں ہر جگہ پہ تحریک انصاف کی کمپین چال رہی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسا انقلاب آٹھ فروی کو آنے جا رہا ہے میں تو ان کی اقلوں پہ ماتمی کر سکتا ہوں جنہوں نے یہ بہترین موقع گوانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر لڑنے دیا جاتا چاروں صوبوں میں بھی ان کی حکومت بنتی دو تہائی کیا تین چوتھائی اکثریت ہوتی اسمبلی میں ہر آئین میں جو کمی کتا ہی رہ گئی ہے آئین میں جو جتنے لوپ ہولز ہیں وہ سب ٹھیک کیا جا سکتے تھے اٹھارویں ترمیم کی نوک پلک درست کر کے جو جو پاکستان کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں وہ ٹھیک کیا جا سکتا تھا پاکستان کے آئین اور قانون کو نیسیرے سے بدلا جا سکتا تھا خوبصورت کیا جا سکتا تھا اس میں غریبوں کا تحفظ ہوتا اور طاقتور قانون کے نیچے آ جاتے ہر چیز ٹھیک کی جا سکتی تھی ملک ترقی کے رستے پہ ڈال سکتا تھا لیکن ان کو پتا ہے کہ جس دن ملک میں آئین اور قانون ٹھیک ہو گیا اس دن طاقت سے ان کی غریب ختم ہو جائے گی اور یہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو اس طرح سے محکوم رکھتے ہیں جو بھی بندہ کہتا ہے کہ تمام اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے اسے اسرائیل اور بھارت کا ایجنڈا قرار دیا جاتا ہے تو میرا ایک سوال ہے کیا اسرائیل اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلیں ان کا اس میں کیا فائدہ ہے فقط اس سوال کا مجھے کوئی جواب دے دے ناظرین اکرام جعوید حاشمی نے عمران خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے جعوید حاشمی وہ ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ کے دھرنے کے دوران بیچ منجھدار عمران خان کو چھوڑ دیا تھا اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اگلے دن کہا تھا کہ باغی داغی ہو گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے اور آج یہ صورتحال ہے کہ جعوید حاشمی کہتے ہیں کہ عمران خان جب تک جیل سے باہر نہیں آتے میں ان کے حق میں جنگ لڑوں گا اور جعوید حاشمی نے واضح کیا ہے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اس وقت عمران خان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ کون کروا رہا ہے کیونکہ یہ بات جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے بھی کیا لوگوں سے کہ جعوید حاشمی کیونکہ خود قید میں رہ چکا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھ پر سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے تو جعوید حاشمی نے اس وقت مکمل عمران خان کی حمایت کا انڈیکیشن انکنڈیشنل اعلان کیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آئی بی نے رپورٹ دی کہ راجہ ریاض اور اس طرح کے اور بینک بینچرز بینک بینچرز امریکی سفارت خانے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں عرش شریف نے ایک پورا پلین پروگرام تیار کیا تھا جس میں تمام تفصیلات تھی کہ کون کب کس وقت کس تاریخ کو امریکی امبیسی میں جا کے ملا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے ہی کسی پروگرام کی وجہ سے تو نہیں عرش شریف پر سترہ یا پندرہ مقدمات کا قائم کر کے زمین ان کے لیے تنگ کی گئی تھی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ویڈیو تھی تو کچھ اور بھی ایسے پروگرام ہوں گے جن کی وجہ سے کچھ طاقتوروں کی دم پہ پاؤں آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے عرش شریف کے لیے زندگی مشکل بنا دی گئی ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی اور بلاخر ان کو شہید کیا گیا میں آپ کو دو نشانیاں بتا دیتا ہوں حقیقی آزادی آپ کو کب پتا چلے گا کہ مل گئی ہے عرش شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا عزاز جب ملے گا اس دن آپ کو پتا چلے گا آپ حقیقی طور پر آزاد ہو گئے ہیں اور نو مئی پاکستان میں جمہوریت کا دن منایا جائے گا سویلین بالا دستی کا دن منایا جائے گا نو مئی کو جس دن یہ ہو گیا آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو حقیقی آزادی مل چکی ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی پولیس والا جورت نہیں کرے گا آپ سے بتتمیزی کرنے کی آپ سے رشوت نہیں کوئی مانگے گا کوئی آپ کے حقوق سلب نہیں کر پائے گا عدالتیں انصاف کریں گی کیونکہ جس دن یہ دو کام ہو گئے اور یہ تب ہی ہوں گے جب یہ پورا نظام گر کے نئے سرے سے خوبصورت نظام کھڑا ہو چکا ہوگا اور حقیقی مانوں میں نیا پاکستان بن چکا ہوگا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا